السلام علیکم اسپیننٹس اپنے لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی اور کس طرح سے یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ پوز کرتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ دیفرنٹ سیکٹرز کو ایکنومک ٹرمز میں کاؤسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اس طرح کے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے افریکٹس ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اگلے تیس سالوں میں وہ ڈبل ہو جائے گی means by 2015 پاکستان کی پاپولیشن جو ہے 2050 تک پاکستان کی پاپولیشن جو وہ تیس یا پینتیس کروڑ کو ٹچ کر جائے گی پاپولیشن کے اگر ہم بات کریں تو اگرکلچر ڈیویلپمنٹ کے کانٹیکس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں پاپولیشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1950 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے in billions of terms پاپولیشن جو ڈیریکٹلی لنک ہے اگرکلچر سکٹر کے ساتھ وہ کانسٹنٹلی انکریز ہوئی ہے 1950 سے 2030 تک جو اگرکلچر سکٹر کے ساتھ جو پاپولیشن لنک ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہے اور یہ ایک کانسٹنٹ اس میں ایک سٹیپ پرائز ہے اور دوسری طرف یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگرکلچر لینڈ کی پروڈکٹیویٹی کی ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو اگرکلچر لینڈ کی پرسنٹیج کے حساب سے پروڈکٹیویٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کم ہوئی ہے یعنی اگرکلچر لینڈ کی کلٹیویشن کی جو کی ٹرمز میں اگر ہم بات کریں پرسنٹیج کی ٹرمز میں بات کریں تو وہ کم ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اگری کلچر ویلیو ایڈیڈ پر ورکر جو ہے کانسٹنٹ دوہزار دس کی ٹرمز میں وہ ویلیو ایڈیڈ پر ورکر جو ہے وہ تقریباً اس وقت سترہ سو یا تھارہ سو ڈالر کے قریب ہے یہ اینوال فگرز میں بات کریں اور فوریسٹ کی ٹرمز میں اگر ہم بات کریں اوف ٹوٹل پرسنٹیج آف لینڈ تو فوریسٹ کور جو ہے وہ کم ہوا ہے اب پروڈکٹیوٹی پر لیبر جو ہے وہ دنیا میں ڈیکریز کر رہی ہے اور فوریسٹ کور جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے یہ پاپولیشن کے ایکسپلویزن کی وجہ سے ہے یہ اربانائزیشن کے شفٹنگ پیٹرنز کی وجہ سے ہے یہ انکریزنگ نمبر آف پیپل جن کو فیڈ کرنا ہے ان کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے آپ کی اگریکلٹر لینڈ کی پروڈکٹیوٹی میں کمی آ رہی ہے اور یہ جو پرابلم ہے وہ سپیشلی پاکستان کو اس کا سامنا ہے جہاں پہ ہر سال ملینز آف ہکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی پروڈمز لائک سیلینٹی کی وجہ سے یا سیم اور تھور کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے ہر سال جو ہے وہ ڈی پاپولیٹ ہر سال جب وہ یا تو ڈی کلٹیویٹ رہ جاتے ہیں یا پھر وہ کلٹیویشن کے لیے فیزیبل ہی نہیں رہتے پاپولیشن ایکسپلویر میں اگر ہم بات کریں گلوبل لیول کے اوپر بات کریں پاپولیشن اور اربانائزیشن کا ایک کلوز لنک ہے نائٹین فیفٹی سے ٹونٹی فیفٹی تر نائٹین فیفٹی میں جو تین بلین لوگ تھے وہ نائٹین فیفٹی میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اربان پاپولیشن ہے لفٹ سکر نائٹین فیفٹی میں کتنی اربان پاپولیشن تھی یہ تھی تقریباً کو ون بلین سے تھوڑی سی اوپر اور نائٹین ٹو تھوزن میں تقریباً 2.5 بلین جو لوگ تھے وہ سٹیز میں رہتے ہیں ٹونٹی فیفٹین میں تقریباً جو وہ چھ بلین کے اوپر روگ جو ہے وہ شہروں میں رہ رہے ہوں گے اور اس کو اگر آپ دیکھیں شیر آف اربان پاپولیشن ان ٹوٹل پاپولیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو شیر ہے وہ کونسٹنٹلی رائز ہوا ہے ابھی جو اس کا شیر ہے وہ دیکھ لیں کہ سیون بلین ابھی جو ہے ہم اگر بات کریں ٹونٹی ٹونٹی میں تو اس کا شیر جو ہے وہ تقریباً 5 بلین کے اراؤنڈ ہے پرسنٹیج ایس پرسنٹیج آف ٹوٹل پاپولیشن یہ تقریباً کتنا ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے اگر آپ یہ رائٹ کے سکیل کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ جو شیر ہے آف اربان پاپولیشن ان ٹوٹل پاپولیشن رائٹ سکیل کے اوپر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ہم اگر اس کو یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی ٹونٹی میں ہم جب بیٹھے ہیں اس کا جو شیر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ففٹی فائو پرسنٹ کے اراؤنڈ ہے پھر فورکاسٹڈ پاپولیشن گروت دوہزار دس سے دوہزار پچیس تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریجنز ہیں اس میں یہ جو ریجنز ہیں یہاں پہ یا تو پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی دوہزار دس سے لے کر دوہزار پچیس تک اب ان ریجنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ریجنز پرومینٹ اس میں ساؤتھ ایشیا کا ریجن جو ہے وہ پرومینٹ ہے سنٹرل ایشیا اور افریقہ کا ریجن جو ہے یہ افریقہ کا ریجن پرومینٹ ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن پرومینٹ ہے یہاں پہ میڈل ایسٹ کے کچھ پارٹ جو ہیں پرومینٹ ہے جہاں پہ پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے یہ ریجن ہے یہاں پہ پاپولیشن بڑھے گی لیکن ڈبل نہیں ہوگی جو بلک آف دا پاپولیشن ایکسپلویشن ہے یا پاپولیشن کا بڑھنا ہے وہ یا تو افریقہ میں ہوگا یا پھر ایشیا میں ہوگا نیشنل ایڈ پروونشنل لیول کے اوپر یہ پاکستان کے سٹیٹس دکھا رہا ہوں میں آپ کو نیشنل پروونشنل لیول کے اوپر جو گروت کے ریٹس ہیں وہ انیس سو اکیاسی سے ٹانوے تک اور ٹانوے سے سترہ تک کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان میں اگر میں بات کروں تو پاکستان میں پہلے پچھلے جو پہلے سنسس تھا نائٹین ایٹی ون سے نائٹین نائٹی ایٹ تک اس وقت گروت کا جو ریٹ تھا وہ ٹو پوائنٹ سیون تھا اور جو نائٹین نائٹی ایٹ سے سترہ تک جو سیکنڈ ٹرم تھی اس میں ٹو پوائنٹ فور تھا یعنی اس میں ڈگریز ہوئی ہے 3.3 پرسنٹیج پوائنٹس کی اور پنجاب میں جو ہے یہ ٹو پوائنٹ سکھ سے کم ہوئے ٹو پوائنٹ ون تک سن میں جو ہے ٹو پوائنٹ ایٹ سے کم ہو کے ٹو پوائنٹ فور تک کے پی میں جو ہے وہ بڑا ہے فاتہ میں ٹو پوائنٹ ٹو سے ٹو پوائنٹ فور اور اسلامباد میں ٹو پوائنٹ ٹو سے ٹو پوائنٹ نائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورال نیشنل لیول پہ اوپر پنجاب میں سندھ میں اور پنجاب میں اور سندھ میں یہ کم ہوا ہے باقی جو کہ بلوچستان یا فاتہ اور اسلامباد میں یہ جو گروت ریٹس ہیں وہ بڑے ہیں لیکن اس کو آپ نے اس کونٹیکس میں دیکھنا ہے کہ ٹو سے اگر ٹو پلس اگر گروت ریٹ ہو تو وہ سٹیل پرابلمیٹک ہے اب پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو ریسورسز کی ڈیفیسٹ کو فیس کر رہا ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں پر کہ مجورد ون فورت آف تا پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہو تو اس طرح کے ملک کے لیے ہمیشہ یہ بات پرابلم کاؤز کرتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ نمبر آف پیپل ہوں جن کو فیڈ کرنا ہو جن کے لیے ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرنی ہو جن کے لیے ہلت کی سروسز پروائیڈ کرنی ہو جن کے لیے ایجوکیشن کے لیے انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنا ہو جتنی آپ کے پاس پرابلم ہوگی پاپولیشن ہوگی اتنا آپ کے ملک کی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن سیکیورٹی ہیومن سیکیورٹی میں ہیلت سیکیورٹی ہیومن سیکیورٹی میں ایجوکیشن وغیرہ کی سیکیورٹی یہ سارے اس میں شامل ہیں پاکستان کی پاپولیشن گروت جو ہے وہ بہت ہائی ہے even compared to other مسلم کانٹریز مثلا ٹرکی کا پاپولیشن گروت ہے 1.57 ملیشیا کا 1.5 مراکش کا 1.35 ایران کا 1.15 انڈونیشیا 1.14 بنگلہ دیش انٹرسٹنگلی 1.08 اور پاکستان کا جو ہے وہ 2 پلس ہے 2 سے اباو ہے ابھی بھی پاکستان کا جو گروت ریٹ ہے اب ان کمپیریزن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلوچستان کا جو گروت ریٹ ہے وہ تقریبا 6% چل رہا اور پاکستان کا جو گروت ریٹ ہے بنگلہ دیش کے خاف 3% کے اراؤنڈ چل رہا یہ ڈیفرنس یہاں سے آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ جب پاپولیشن کا گروت ریٹ زیادہ ہو اور پاپولیشن آپ کی 5th largest پاپولیشن ہو لیکن آپ دنیا کی 40's میں largest economy ہوں 5th largest population بٹ اس کو فیڈ کرنے کے لئے ایکنومک ٹارمز میں آپ 40 یا 41 نمبر پہ ہوں تو پرابلم پیدا ہوتی ہے بنگلہ دیش جو ہے 71 میں پاکستان سے الگ ہونے کے باد انہوں نے شاید اس بات کو جلدی سمجھ لیا ہم جلدی نہیں سمجھ سکے بنگلہ دیش میں جو contraceptive prevalence index ہے وہ 65% کے قریب ہے پاکستان میں contraceptive prevalence index بنگلہ دیش کے half ہے 35% کے round food security کی ایفیشنٹ safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life 1996 میں جو world food submit ہوا اس میں یہ definition دی گئی food کی جو security ہے اس کی چار dimensions ہیں first is availability کے food ہو دوسرا access availability ہے کہ food present ہے access ہے کہ وہ آپ کی reach میں ہے stability مطلب کہ جو food کی آپ availability ہے وہ longer terms میں sustainable terms میں ہے تو that is stability پھر utilization utilization کا مطلب ہے کہ آپ کے واس availability بھی ہے لیکن آپ اس کو ایک balanced انداز میں consume بھی کر سکیں تو that is utilization یا utility a world without hunger is one in which most people are able by themselves to obtain the food they need for an active and healthy lives تو یہ نہیں کہ آپ کی state کو یا آپ کی government کو intervene کر کے آپ کو food دینا پڑے آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ خود وہ food procure کر سکیں اس کو consume کر سکیں اگر آپ کا ملک یا آپ کی income آپ کو اس قابل بناتی ہے تو آپ food کے سکیور ہیں otherwise آپ insecure ہیں and where social safety nets ensure that those who lack resources still get enough to eat یہ food and agricultural organization کی definition ہے food security کی terms میں global level کے اگر ہم بات کریں تو global hunger index میں 2017 کی ranking میں پاکستان کو 119 میں سے 106 نمبر پر رکھا گیا اور جو پاکستان کا score 32.6 تھا اور پاکستان کا جو food security میں status تھا وہ تھا serious status یعنی کہ serious food insecurity کا شکار ہے پاکستان global food security index 2017 میں پاکستان کا rank تھا 77 out of 113 countries UN development UN DP کے ہم اگر بات کریں UN development project human development index کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان 188 میں سے 147 number کے اوپر اور پاکستان کا HD indicators ہیں health education gender وغیرہ وہ اس region کے ساؤت ایشہ کے باقی تمام country سے low ہیں صرف ایک country کے سوا اور وہ ہے افغانستان food and agriculture کے مطابق 37.5 million in پاکستان ان کو nutrition proper نہیں ملتی اب پاکستان جو ہے پاکستان میں 5th highest rate of stunting ہے in the world ہم سے پیچھے صرف سومالیہ ہوگا ہم سے پیچھے صرف اتھوپیہ ہوگا ہم سے پیچھے صرف افغانستان ہوگا which is 44% پاکستان میں 44% جو ہے وہ stunting کا rate ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 million بچے 5 crore بچے جو ہے وہ پاکستان میں ان کو جو خوراک ملتی ہے وہ ان کی mental اور physical اور cognitive abilities کی growth کے لیے sufficient نہیں ہے یعنی وہ mal nutrition کا یا under nourishment کا شکار ہے پاکستان جو ہے وہ food کے حساب سے self sufficient ہے interestingly یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم food یا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم agriculture productivity میں اور food کی productivity کی terms میں تو sufficient ہیں لیکن ہم اس کی management میں مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پر رہے ہمیں distribution میں مسائل کا سامنا ہے ہمیں food موجود ہے availability ہے لیکن accessibility میں مسئلہ ہے stability میں مسئلہ ہے اور utility میں مسئلہ ہے وہ چار جو terms میں نے آپ کو بتائی ہیں چار elements of food security ان میں سے ایک پاکستان میں پہلا availability کا element اور باقی تین terms کے اوپر باقی تینوں conditions کے اوپر پاکستان جو ہے وہ یہ چار میں سے میں بات کر رہا ہوں پاکستان fulfill ان کو نہیں کرتا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس ڈائیگرام میں اس ٹیبل میں food availability in پاکستان اگر annual حساب سے ہم دیکھیں تو پر capital کے حساب سے پر بندے ایک بندے کے 2014 میں 6.5 تک یعنی یہ کم ہوئی ہے availability شگر 2010 میں شگر کی availability تھی 26 kg پر capital یہ بڑھ کے 31 kg یعنی increase ہوئی ہے اچھی بات ہے milk جو ہے لیٹر کی units میں 117 لیٹر پر capital 2009 میں available تھا اور یہ دیکھ 2013 میں کم ہو کے 100 لیٹر پر capita رہ گئے اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ یہ بات infer کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو live stock sector ہے وہ impact ہو رہا ہے میٹ کی terms میں بات کریں تو پر capital 20 kg سے کم ہو 20 kg سے بڑھ کے 21 kg یعنی میٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے 1 kg availability بڑی ہے ایگز کی case میں آپ بات کر رہے تو ایگز بھی 5 8 سے 6 تک بڑے ہیں edible oil 12 6 سے 13 تک بڑے چھوڑا سا increase calories per day 24 15 سے بڑھ کے 24 50 availability کے terms میں calories بڑی ہیں پروٹین per day 70 gram سے بڑھ کے 22 gram تک کوئی وہ environmental crisis کی وجہ سے جو ہے وہ deplete ہو رہے ہیں 70% یہ ہمیں food یہ ہمیں ہمارے جو water reserves ہیں وہ انہی glaciers سے آتا ہے ہمارا پانی 70% انہی glaciers سے آتا ہے جو کہ پاکستان کے northern belt میں جو glaciers ہیں وہاں سے پانی ہمارا آتا quantity of water available per height جو ہے وہ constantly decline کر رہی ہے 1950 میں یہ 5000 cubic meter per capita تھی ابھی یہ کم ہو چکی ہے 1000 cubic per capita سے بھی کم ہو چکی ہے یہ تقریبا 81 percentage points کی کمی ہے 70 سالوں میں اگر یہ اسی طرح سے ہم اس کو over exploit کرتے رہے تو بلوچستان ہی رہے گا consumption patterns of Pakistan ہم دیکھ لیتے ہیں industry میں ہم تقریبا 23% پانی لگا رہے ہیں agriculture sector میں ہم 69% پانی لگا رہے ہیں domestic use 8% ہے لیکن problem یہاں پہ اور یہاں پہ آتی ہے جہاں پر ہم water pricing نہیں کر رہے ہیں تو پانی تو ہم use کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر charges ہم نہیں لیتے تو اب water pricing کے absence میں water misuse اور wastage زیادہ ہوتی ہے اور فائدہ مند استعمال کم ہے تو تیوول کی growth آپ دیکھ سکتے ہیں 1951 سے لے 2003 تک 100000 سے بھی زیادہ تیوول بڑھ چکے ہیں تقریبا 10 لاکھ کے قریب تیوول آپ ابھی تیوول کی تیوول دو ملیون سے اوپر اب یہ 87% ڈیزل کے اوپر کیے جاتے ہیں electricity پہ سے 13% انڈوس water treaty بھی مسائل کا سامنا کر دی موڈی کی گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے 2014 میں موڈی نے کہا کہ ہم انڈوس water treaty کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور ایم کیا ہے کہ پاکستان کو destabilize کیا جائے اور یہ انڈیا بلوچستان میں کر رہا ہے یہی کام انڈیا فاتح میں کرنے کی کوشش کر رہا تحریک پاکستان جیسی organizations کے دلوشن پاکستان position on کشمیر by attempting to scrap article 370 انڈیا نے یہ کام کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو claim ہے کشمیر کے اوپر اس کو dilute کیا جائے اور article 370 35 کو scrap کر کر کے انڈیا یہ کام کر چکا ہے اور next step انڈیا کا کیا ہوگا انڈس water treaty کو terminate کر اس کے بعد پاکستان کی جو water security ہے وہ largely effect ہوگی اگر انڈیا پاکستان کا پانی بند کرتا ہے تو پاکستان کے survival کا مسئلہ ہوگا پر ہی water security کا ہی element تھا جس کی وجہ سے jugular vein کشمیر کو ہم کہتے ہیں assignment question آپ کے لئے یہ ہے کیونکہ کچھ سال پہلے تک ان دونوں شہروں کو بھی یہ مسئلے کا سامنا تھا concept of security has undergone substantial change in modern times where real politic band waggoning and strategic alignments shift the strategic balance but putting conventional threats aside the world community is learning to respond collectively to modern modes of security threats آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک لئے اپنا حیال رکھے گا جب nice weekend اللہ حافظ